اسلام علیکم آپ لوگوں نے بلکت سے ہی گیس کیا تھا کل کی ویڈیو کا سارو نے کسی نے موبائل بولا تھا کسی نے فریج بولا تھا تو جو پہلا تھا نا وہ میرا کچن کا تھا اس کے بعد فون کا تھا اور اس کے بعد پھر فریج کا تھا تو پہلے دو تو شکر الحمدللہ پورے ہو گئے ہیں فریج کچن تو بھی بن رہے لیکن فون جو ہے وہ ماشاء اللہ میں نے لے لیا اور اسی ویڈیو میں اس کو آپ کو ڈیفرنس بھی دیکھ جائے گا پہلی ویڈیو جو ہے نا وہ میرے پرانے فون کی ہے اور جو دوسری ویڈیو ہے نا وہ میرے نئے فون کی ہے تو آپ لوگ خود ہی ڈیفرنس دیکھ لینا ماشاء اللہ بہت اچھا فون مل گیا شکر الحمدللہ ربا صلی اللہ کا یہ کرم ہوتا ہے ہم سب پہ اگر ہم لوگ محنت کریں نا تو محنت کرنے والوں کی میں کہتا ہے کبھی بھی ہار نہیں ہوتی ہے سٹرگل ضروری ہوتی ہے کبھی بھی شورٹ کٹس آپ لوگ نہ اپنائیں ہمیشہ کیونکہ نا شورٹ کٹس کا فائدہ ہی نہیں ہے کوئی چیز بھی نا آپ کو ایسی پلیٹ میں رکھے کب اپنوں کو اس کے لئے محنت کرنی پڑتی ہے سٹرگل کرنی پڑتی ہے تب جا کے وہ آپ کو ملتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ نا میری ازمپل آپ لوگ کے سامنے میں تو ہر ویڈیو میں یہ اپنا بتاتی رہتی ہوں لیکن ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ لوگ میں تو کہتی ہوں کبھی نہ آپ لوگ کسی کو پی آر بھی نہ بھیجیں کیونکہ آپ لوگ میں ایک خوشی بتاؤں اپنی میری کیا خوشی ہے کہ میں نے آج تک کبھی بھی کوئی پیٹ پرموشن نہیں کروائی ہے نہ کبھی کسی کو پی آر بھیج ہے یہ جو ساری محنت ہے نا یہ میری خود کی ہے اور میں یہ چیز نا پراؤڈلی کہتی ہوں کہ یہ میرے جو سکسس ہے نا اس میں کسی کا اور ہاتھ نہیں ہے سوائے میری فیملی کے اور کسی کا نہیں ہے صرف اللہ تعالی نے میرا ساتھ دیا اور میرے گھر والوں نے اور میرے جو ہے نا سارے خاندان والوں نے لائک مجھے موٹی ایٹ کی یہ ساری میری خود کی محنت ہے اور آپ کو نہ سٹرگل کرنی پڑتی کوئی آپ کو آگے لے کے نہیں جا سکتے ٹھیک ہے اول تو یہ لوگ ریپلائی نہیں کرتے ہیں اگر آپ کسی کو پی آر بیجنا لگو میں دو تین کو کیا تھا شکر ہے کہ انہوں ریپلائی نہیں کیا تھا ورنہ میں ابھی انہی پر ڈیپینڈنٹ رہتی اور میں جو ہماری ینگ جنریشن ان کو یہی کہوں گی کہ آپ لوگ ابھی سے شروع ہو جاؤ کام کرنا آپ لوگ اس چیز کا ویٹنا کر رہا ہم لوگ پورا پڑھ لیں گے تب جا کے ہم لوگ کچھ کر پائیں گے نہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا ہے میں کہتی ہوں ہجگر جو میٹرک پاس لوگ ہیں وہ دگری پوری بی ایس کے دگری کرنے وال ہم لوگ سے زیادہ کامیاب ہیں آج کل کے بچے ماشاء اللہ اتنے ہوشے آ رہے ہیں کہ وہ اگر کسی چیز کو پکڑ لینا یہ ہوئی نہیں سکتا وہ کامیاب نہ ہو تو آپ لوگ بس شروع ہو جائیں اور میں تو کہتی ہوں کہ آپ لوگ چھوٹی سی عمر میں اپنے خود کے اخراجات وہ خود سنبھالیں ماں باپ پر ڈیپینڈنسی جو ہے آپ لوگ کی وہ چھوڑ دیں بالکل اور پیچھے میرے بلونگ رہے کے دیکھیں کرتا آپ کیا کر رہے ہیں مجھے یہ ویڈیو اڈٹ کرتے ہوئی اتن اتنی ہسی آ رہی تھی نا کیونکہ اس کو بالکل فاس پاورٹ پر لگایا تھا اور وہ ایسے بھانگ رہا تھا وہ جتنی ہسی آ رہی تھی نے اس کو دیکھ کے اچھا آپ لوگ نے جب یہ ڈرائنگ کرنی ہونا تو آپ لوگ نے اس کو پہلے ایک سکیچ کر لیا کریں اس سے ٹوٹ پک سے کر لیا کریں یا کسی بھی چیز سے لیکنہ جب آپ لوگ اس پر فائنل ڈرائنگ کریں تو آپ لوگ کے لئے ایسی ہو یہ پھر انہوں نے پکچر بھیجی تھی اتنے پیارے ریبیوز بھیجا تھے ا مصر میں ان کا جو آرڈر تھا وہ بھی کافی زیادہ ارجنٹ تھا تو جو میں نے بیکنگ کل کے لیے کی ہوئی تھی نا تو اس پانج سے پھر میں نے ان کا بنا کے دیا تھا تو وہ کافی زیادہ اس چیز کے لئے تھا کہ آپ نے میرا اتنا ارجنٹ آرڈر ایکسپٹ کیا سلمینہ وہ مجھ سے ایک دن پہلے کی لگی ہوئی تھی لیکن پیمنٹ جو تھی نا وہ انہوں نے بالکل آخری تھی ہیں دو گھنٹے شاید تھے ان میں بھیجی تھی تو پھر مجھے انہی دو گھنٹوں میں فائنل کر کے بھیجنا تھا ان کو کیونکہ اگر ہونا سپانج وغیرہ نہ بنے میں پھر تو چلو پاسبل نہیں ہوتا لیکن سپانجز پڑے بھی تھی تو مجھے ایسے پھر نہ کرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا تو اگر سپانجز وغیرہ پڑے میں ہیں نا تو آپ لوگ پھر بنا کے دے د تو ایسے بھی سپانجز دوبارہ بن سکتے ہیں لیکن اگر نہیں بن سکتے دوبارہ پہ تو یہ ہے کہ منہ کرنا مجبوری ہو جاتی ہے ویسے بھی دو گھنٹے کے نوٹس پہ بننا کیسے کرے اچھا خاصا سپانج کو سیٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ساری آئسنگ مغیرہ کر کے بھی سیٹ کرنا پڑتا تھوڑی دیر تو لیکن جے تھا کہ میں نے کر دیا تھا کیونکہ میں نے جو ہے نہیں ساری جو ٹرفل کوٹنگ ہوتی ہے ساری ایک دن پہلے ہی کر لیتی ہوں تو اس لئے میرے لئے پھر ایزی تھا ان کا آرڈر ایکسپ کرنا ورنہ پھر میں نہیں کرتی ہوں اگر میں پسنا سپانجز اویلیبل ہونا کچھ تو اسی طرح ایک دو دنوں کے بعد ایک اور کیک شیئر کروں گے اس میں بھی نہ انہوں نے بلکل ارجنٹ دیا تھا تو اس میں بیکنگ ہوئی پڑی تھی تو پھر میں نے ایکسپ گئے کہ پھر رات کو افتاری کے بعد میں نے اور سپانجز بنا لیا تھا یہ جو ویڈیویں کافی پرانی ہیں تقریبا دین چار دن پرانی ہیں تو میں نے بس ویڈیوز اکٹھی کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کے لئے کسی طرح بس ڈیلی ویڈیوز لوں اور میں نے اپنا وعدہ بھی پورا کیا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی کہا تھا کہ ہم لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھ کی ہی سوتے ہیں تو اس لیے میں نے کہا نہیں ایسے اچھی بات نہیں ہے کہ بندہ ہم وہ کریں ناغہ کریں تو میں نے پھر کم ویڈیوز شیئر کی تھی لائک ایک ویڈیو میں کم کیک شیئر کی تھی لیکن جائے کہ میں نے ریگولرلی ماشاءاللہ پوسٹ کیا تھا اور آپ لوگوں نے بھی اتنا پیار دیا تھا باقی یہ جو و فون سے بنائی ہے باقی فوٹوگرفی تو تھی نا وہ میں کل والے کیک سے لے کرنا آج تک میں اسی فون سے کر رہی تھی لیکن ویڈیو جو ہے نا وہ میں نے اس کیک سے شٹارٹ کی تھی تو یہ آپ دکھ دیکھ لیں پرانی والی جو میں نے پہلے شیئر کی وہ بھی دیکھ لیجئے گا ڈیفرنس وغیرہ بہت اچھا ماشاءاللہ اس کا کیمرہ ہے اچھا یہ جو کریم ہے نا یہ کریم سمپل جو وپنگ کریم ہے نا یہ وہ ہے اور ڈیری لائف ہے ٹھیک ہے یہ بٹے کریم نہیں ہے میں بس کریم کے انتر نا تھوڑا سا ییلو پاودر کلیر ڈال دیتی ہے جو زردے والے ہوتا نا بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہوتا ہے اگر زیادہ ڈالانا تو وہ زیادہ ییلو ہی ہو جائے گا دوسرا نمکین ہو جائے گا تو میں وہ بلکل تھوڑا سا ڈال گئے نا آف وائٹ بناتی کیونکہ نا مجھے وہ دوسرا وائٹ کلیر پسند نہیں ہے کریم کا یہ بہت زیادہ ریلیکسنگ ہوتا ہے باقی میں یہ بھی دیکھ لیتی ہوں کہ جو کیک کا ڈیزائ جو اینکھوں کو سکون ملتا ہے سچی میں وہ جو بائٹ کلیر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چھپتا ہے آنکھوں میں تو اس لئے باقی بٹر کریم کیکس رہا ہے وہ میں انشاءالا ہی سردیوں میں سٹارٹ کروں گے گرمیوں میں نہیں سٹارٹ کر رہی کیونکہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ بٹر کریم تنگ بہت زیادہ کرتی ہے تو میں نے کہا کہ میں الٹا سیدھا کچھ نہ کر دوں تو تو اس سے بہتر ہے کہ سردیوں میں جب وہ منٹین رہے گی نا سٹیبل رہے گی تب میں اس کو سٹارٹ کروں کہ کوئی نقصان وغیرہ نہ ہو جائے تو بہتر ہے کہ بندہ سردیوں سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے اس گرمیوں میں پھر یہ وپنگ کریم پہ ہی گزارہ کروں اور وپنگ کریم کو میں نے سٹیبل کرنے کا طریقہ بتایا تھا گرمیوں میں پچھلے سال جو میں کریم یوز کرتی تھی نا اس میں کوکو پاورڈر ملا دیتی تھی فیلنگ والی جو ہوتی تھی نا کریم اس میں نا یہ ہوتا تھا کہ کریم جو ہے وہ پھٹ جاتی تھی تو اس سے نا وہ پھر ایزیلی جو ہے ڈیلیور ہو جاتا تھا اس سے پھر میلٹ نہیں ہوتی تھی اور باقی جو آوٹر کوٹنگ ہوتی تھی وہ تو بس سیمپل جو کریم ہوتی تھی نا اس میں کلر وغیرہ ڈال کے اس شروع ہو جائے گی اور اس کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا